السلام علیکم ورحمت اللہ ماہ ربعہ نور شریف کی آمد تمام اہل اسلام کو بہت بہت مبارک اسلامی سال چودہ سو پینتالیس کے ربعہ نور شریف کی آج پہلی تاریخ ہے اس ماہ کریم میں خوب محافیل ملات کا انقاط کیجئے گھروں میں محلوں میں اور بڑے پیمانے پر گھروں کو سجائیے گلیوں کو کوچوں کو شہراہوں کو بستیوں کو چراغاں کیجئے جھنڈے لہرائیے اور بکثرت صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں اور بالخصوص جب بارمی شب ہو تو شب کو جاکر گزاریں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرانے پیش کرتے رہیں جب صبح صادق کا وقت ہو جو ولادت کا وقت ہے کھڑے ہو کر معدب انداز میں سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرانے پیش کریں اپنے محلے کی مسجد میں نماز باجمات سے نماز فجر پڑھیں نیا کپلا ہو تو نیا کپلا پہنیں ورنہ پرانے کپڑے دھلے ہوئے صاف سفید کپڑے پہنے امامہ شریف پہنے غیطر لگائیں ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دیں اور جو جلوس علماء اہل سنت کی جانب سے نکالے جاتے ہیں اس میں شریک ہوں ڈی جے سے ڈھول باجے گاجے بےہودہ نعرے بازی تصویر کشی ویڈیو گرافی سے سخت پرہیز کیجئے گالوں پہ کچھ چپکا لینا سروں پہ پٹیا باننا اور بےہودہ حرکات کرنا ان سب سے اجتناب کیجئے ملاد اس طرح منائیے کہ دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ آج مسلمانوں کے آقا و مولا کی آمد ہوئی ہے دنیا میں اور مخالفین کے دات کھٹے ہو جائیں یاد رکھیے یہ کسی ایسے ویسے کا ملاد نہیں ہے یہ خدا کے بعد سب سے زیہیسی شخصیت کا ملاد ہے یہ خدا کے بعد سب سے بلند رضبہ ذات کا ملاد ہے یہ اُس ذات کا ملاد ہے جس کے لیے جنت بنائی گئی آسمان کا شامیانہ بچھایا گیا زمین کا بچھونا بچھایا گیا چاند و سورج کی قندلیں روشن کی گئی ہماری ہر سانس بھی حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے تو حضور کی بارگاہ میں عدب سے صلاة و سلام پیش کریں آپ کی صیرتِ تغیبہ پڑھیں مکی مدنی زندگی کا مطالعہ کریں اور عظم کریں کہ انشاءاللہ میری زندگی حضور علیہ السلام کی پیروی میں گزریں گی آپ کی سنتوں پہ حد تل امکان عمل کروں گا اور میری گزارش ہے تمام اہلِ اسلام سے کہ حضور علیہ السلام کے تو وہ احسانات ہیں کہ قرآن نے آپ کی آمد آپ کے تشریف لانے کو آپ کے بھیجے جانے کو مسلمانوں کے لیے احسان قرار دیا ہے اللہ کا احسان جسے کوئی چکا نہیں سکتا ہے جس کا کوئی بدلہ دے نہیں سکتا ہے لیکن ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کے سرکار کے میلاد پر خرچ کریں تو یقین جانیے یہ اسراف نہیں ہے بلکہ رب تعالی اس سے خوش ہوں گا اور ہر اعتبار سے آپ کو برکتیں ہوں گی میں ایک بہترین طریقہ بتا رہا ہوں سرکار کی بارگاہ میں اس آلِ ثواب کا تنظیم سنی جمعیت الاحناف جس سے ہر مہینہ انگریزی گیارہ تاریخ کو سو غریب سنیوں کو راشن تقسیم ہوتا ہے ایک پارسل کی قیمت سرکار کہ بارمی شریف کے نسبت سے بارمی کی ہے آپ حضور کی بارگاہ میں سواب نظر کرنے کی غرص سے اس راشن میں ضرور ضرور حصہ لیں تفصیل کے لیے آپ میرے نمبر پر رابطہ کریں اٹھانوے بیس چھ سو بہتر سات سو ستر نائن ایٹ ٹو زیرو سکس سیون ٹو ڈبل سیون زیرو باہر سے رابطہ کرنے والے انڈیا کا کالنگ کورٹ پلس نائن ون ضرور لگا لیں اور یاد رکھیں حضور علیہ السلام کا میلا دل سے جوش و خروش کے ساتھ شرعی حدود میں رہتے ہوئے منائیے اس پر کسی طرح کی کوئی ممانیت نہیں ہے اور آلہ حضرت کا شیر پڑھتے رہیے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ آپ سب کو عید ملاد النبی بہت بہت مبارک ہو فقیر محمد قلیم حانفی رضوی قصر ابو حنیفہ کرلا ویست ممبئی خدا حافظ فی امان اللہ